بسم اللہ الرحمن الرحیم سمود ایک قوم کے سردار اور جدعالہ کا نام ہے اور قرآن میں یہ لفظ 26 مرتبہ آیا ہے عظیم و فقر اور تاخیردان حضرت امام سالبی رحمت اللہ علیہ نے سمود کا شجرہ نصب کچھ اس طرح بتایا ہے سمود بن آد بن عوص بن عرم بن سام بن نو علیہ السلام آد اور سمود دونوں باپ بیٹے تھے آد سے قوم آد وجود میں آئی اور سمود قوم سمود کا جدعامجد کہلواتا ہے قوم آد جو کہ حضر موت اور یمن سے عراق تک پھیل گئے تھے اس کی طرف حضرت حود علیہ السلام مبعوص ہوئے لیکن مسلسل نافر مانی کے باعث اللہ پاکہ عذاب کا شکار ہوئے حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے عذاب سے محفوظ رہے اور وہ ہجرت کر کے حجر میں آباد ہو گئے یہی لوگ بعد میں قوم سمود کہلائے اسی لئے قوم سمود کو آد و ثانی بھی کہا جاتا ہے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوص فرمایا گیا حجر میں آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ سمود پھیلتے ہوئے مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے یہ شہر حجاز سے شام جانے والے راستے پر واقع تھا آج کے دور میں حجر کو مدائن سالنے کہا جاتا ہے قوم سمود کو بھی قوم آد کی طرح فن تعمیر پر عبور حاصل تھا یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے تھے پتھروں کے گھر اور پختہ مقبر تیار کرنے میں مشہور تھے ان کے بنائے ہوئے گھر محل اور مقبر ابھی بھی مدائن سالہ میں موجود ہیں اور ان کی دیواروں پر سمودی اور آرامی خطوط نقش ہیں خیر یہی فن تعمیر ہی ان کا پیشہ تھا اللہ پاک نے قوم سمود کو بہت کچھ نوازا تھا سرسب باغات میٹھے پانی کی نہریں پتھری کی زمین میں ہر طرح کے پھل ان میں سے تھے ان کے گھر ایسے تھے کہ دور دراز سے لوگ صرف ان کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے قوم سمود اپنی آلی شان محلات سرسب شاداب کھیت کھلیان خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں فروانی کے سبب غرور تکبر سرکشی کے نشے میں چور تھے اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے حالانکہ کچھ ہی عرصہ پہلے قوم آت پر کہرِ الٰہ کے مناظر ان کے سامنے تھے یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشع ہوئے پتھر کے خداوں کی عبادت کرتے تھے ان کے معاشرے میں حق و انصاف نہ پید ہو چکا تھا بے حیائی فہاشی آخری حدود چھو رہی تھی انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا رکس و سرور ایش و عشر شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے ایسے میں اللہ تعالی نے اس قوم کی طرف ایک بہت خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت سالح علیہ اسلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی سالحہ کو بھیجا جو کہ سورت العراف کی آیت تحتر کا ترجمہ ہے حضرت سالح اپنے قوم سے کہنے لگے اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا تم اسے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے جو کہ سورت الحوت کی آیت نمبر اکسٹھ کا ترجمہ ہے لیکن قوم میں سرکشی غالب آ چکی تھی اور وہ لوگ حضرت سالحہ سے کہنے لگے انہوں نے کہا اے سالحہ اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے کیا تم ہی ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آ رہے ہیں اس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے جو کہ سورت الحوت کی باسٹھ آیت کا ترجمہ ہے جب قوم کے سرداروں نے دیکھا کہ کچھ لوگ حضرت سالحہ کی بات مان کر ایمان لے چکے ہیں اور وہ بھی اب ہمارے خداوں کی توہین کر رہے ہیں تو انہوں نے حضرت سالحہ سے موجزہ کا مطالبہ کیا حضرت سالحہ نے پوچھا کس قسم کا موجزہ چاہتے ہو تم لوگ قوم کے سردار کہنے لگے سامنے جو چٹان ہے اس میں ایک ایسی اونٹھنی نکل آئے جو کابند ہو اور آتے ساتھی بچے کو جنم دے دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹھنی ہو اس کا کوئی ماں باپ نہ ہو حضرت سالحہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اسی لمحے ایک اونچے قد والی گابند اونٹھنی چٹان سے برامد ہو گئی اس نے آتے ساتھی ایک بچے کو جنم دیا اس نے اتنا دور دیا کہ سب نے پیا لیکن پھر بھی اس کے تھن بھرے کے بھرے رہے جب یہ موجزہ دیکھا تو قوم سمود لا جواب ہو گئی کہ اب کیا کریں اصل بات یہ تھی کہ وہ ایمان لانا نہ چاہتے تھے لیکن اس موجزے کو دیکھ کر قوم کے سرداروں میں سے ایک جندہ بن عمرو اپنی کچھ ساتھیوں سمیت حضرت سالحہ پر ایمان لے آئے اور ایک خدا کی عبادت گزار بن گئے اس کے علاوہ ساری قوم نے حضرت سالحہ کو جھوٹا ہی کہا اور اپنی ہر درمی پر قائم رہی اور قوم کہنے لگی یہ تو سرہ سر جاتو ہے لیکن حضرت سالحہ اپنی قوم سے مخاطب ہوئے جس کو قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے اے میری قوم یہ ناکت اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لئے ایک موجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا اللہ تعالی کا عذاب تمہیں فوری طور پر پکڑ لے گا جو کہ سورت الحود کی چونسٹھ آیت کا ترجمہ ہے یہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے کھیتوں میں چڑھتے رہتے حضرت سالحہ نے پانی کے دن کو بانٹ دیا ایک دن اونٹنی کوئے سے سارا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن قوم سمود کو پانی ملتا تھا جس دن اونٹنی پانی پی تھی اسے دن وہ دودھ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ سارا دن اور ساری رات ختم ہی نہ ہوتا تھا اللہ پاک اس کو قرآن میں جن میں کچھ اس طرح سا بیان فرماتے ہیں سالحہ اپنی قوم سے کہو سالحہ نے اپنی قوم سے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے ایک معین روز تمہاری باری اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا بس کچھ عرصہ گزرا ہی تھا کہ قوم کے لوگوں کو اونٹنی سے تنگی ہونے لگی انہیں تکلیف یہ تھی کہ یہ ہمارے کھیتوں میں چڑتی ہے اور ایک دن ہمارا سارا پانی بھی پی جاتی ہے اس لیے قوم کے سرداروں نے اس اونٹنی کو حضرت سالحہ کا جادو قرار دے دیا اب قوم کے سردار چاہتے تھے کہ اس کوئنٹنی کو قتل کر دیا جائے لیکن وہ یہ کام اپنے ہاتھوں سے نہ کرنا چاہتے تھے قوم سمون میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھی اس نے مستع ابن دہار اور قیدار بن سالف کو بلا کر کہا اگر تم اونٹنی کو زبا کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو جتنی راتیں چاہے گزار لینا اور یاد رکھو وہ ابھی تک قواری ہیں چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو زبا کر دیا مگر قیدار نے زبا کیا اور مدہ نے زبا پر مدد کی اور پھر حضرت سالیہ علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے حضرت سالیہ کے قتل کا بھی پرگرام بنا لیا قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کار ڈالی پردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے سالیہ جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ جو کہ سورت العراف کی آیت نمبر 77 کا ترجمہ ہے اونٹنی کے قتل کی خبر سنن کا حضرت سالیہ دھاڑے مار کر رونے لگے کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا تم سمود کے نو افراد پاہاڑی کی اوٹ میں گھات لگا کر بیٹھے تھے کہ آج رات ہی حضرت سالیہ علیہ اسلام کو قتل کر دے گے لیکن اللہ پاک نے اسی رات اس پر پتھر برسا دیے جس سے وہ نو کے نو افراد ہلاک ہو گئے پوری قوم نے صبح جب ان نو افراد کی لاشیں دیکھی تو پھر بھی انہیں اکل نہ آئی پھر حضرت سالیہ نے قوم سے کہا کہ اب تمہارے پاس صرف تین دن بچے ہیں جتنی چاہے ایش و عشرت شراب و شباب میں گزار لو تین دن کے بعد ایک سخص عذاب تمہارا منتظر ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کونچے یعنی کونٹنی کے پچھلے پاؤں کا اوپر والا حصہ کار ڈالا تو سالیہ نے کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن اور فائدہ اٹھا لو یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے جو کہ سورت الحوت کی آیت نمبر 65 کا ترجمہ ہے لیکن وہ بے شرم بے حیاء قوم ہنس کر حضرت سالیہ کا مزاق اڑانے لگی اور ان سے کہا کہ آپ ہی بتا دیں کہ یہ تین دن شراب میں گزاریں یا شباب میں حضرت سالیہ فرمانے لگے پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے رنگ کی نحوست ہوگی تمہارے چہروں پر اور پھر چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب ہوگا اور پھر ایسا ہی ہوا تیسرے دن جب ان کے چہرے کالی ہوگے تو قومیں سمود ڈرنے لگی کہ نہ جانے اب کس قسم کا عذاب نازل ہوگا چوتھے دن کی صبح ایک زوردار چیخ آسمان سے نکلی جس سے ساری قوم کے کارنوں کے پردے پھٹ گئے ان کے دل تو جیسے باہر آنے والے تھے روحیں جسموں سے نکلنے لگی اور چند ہی لمحوں میں وہ جہاں جہاں موجود تھے اپنی اپنی جگہ پر اندھے موں گر پڑے اور سسک سسک کر سب ہلاک ہوگے اور ایک زلزلہ آیا جس سے ان کے گھر تباہ ہوگے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھار کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ سمود نے اپنے پردگار سے کفر کیا اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے جو کہ صورت الہود کی آیت نمبر 67 اور 68 کا ترجمہ ہے اب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ اسلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا بے شک تمہارا پردگار طاقتور اور زبردست ہے حضرت صالح علیہ اسلام کا انتقال دو سو اسی برس کی عمر میں ہوا اور مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار ہے ایک دوسری روایت میں حضرت صالح علیہ اسلام کا مزار مبارک ناسک میں بتایا جاتا ہے اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے اپنی نافرمانی سے بچنے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین